بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میری سرویسز فرہم کرنے سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کسی بھی جنرل پبلک میں سے کوئی بھی شخص کوئی اپنا ڈاکومنٹس ٹرانسلیٹ کرونا چاہتا ہے یا کوئی وکیل حضرات جو ہیں اگر وہ اپنے ڈاکومنٹس کوئی بھی ہیں جو کوٹس سے ریلیٹڈ ہیں ٹرانسلیٹ کرونا چاہتے ہیں یا کوئی پلیڈنگز تیار کرنا چاہتے ہیں ڈرافٹ کرونا چاہتے ہیں کوئی کیس تیار کرنا چاہتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کی بیٹر کاپیز بنوانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ورسائپ نمبر پہ میرے کانٹیکٹ نمبر پہ یا مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ تو اگر تو چاہیں تو ٹرانسلیٹ بھی وہ کروالیں چاہے ڈرافٹ کروالیں چاہے بیٹر کاپی تمام چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہی فرام کی جا سکتے ہیں ریٹ جو ہے وہ ڈسائٹ ٹر لی جائے گا آپ ڈاکومنٹس مجھے سینڈ کریں گے تو میں اس کے بعد آپ کو ریٹ اس کے بتا دوں گا ٹرانسلیشن میں آپ جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں بیانی حلفی ہو گیا اقرار نامہ اقرار نامہ بے نامہ سیل ڈیڈ ہو گیا ہبا نامہ انتقال یا ریکارڈ آف رائٹس ہو گیا دست عویز دست برداری ہو گیا رہن نامہ وقف نامہ وسیعت نامہ اطلاق نامہ یا اف آئی آر ہو گی جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے لیکن یہ ٹرانسلیشن ہوگی پروفیشنل انشاءاللہ اور کوئی گوگل ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی بلکہ مینویل ہی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ صرف انگلیش سے اردو یا اردو سے انگلیش لینگج میں ٹرانسلیٹ ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی ڈاکومنٹس لوگ عموماً کرواتے ہیں ٹرانسلیٹ جو باہر جاتے ہیں بیسی والے ریکوائر کرتے ہیں تو اگر کسی بھی شخص کو کوئی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوٹس آرڈرز ججمنٹس جو ہوتی ہیں کسی کو اگر سمجھ نہیں آرہا اس کی انگلیش فیک ہے یا وہ ویسی سمجھنے کے لئے اپنے ٹرانسلیٹ کروانا چاہ رہا ہے ڈاکومنٹ تو وہ بھی اپنے جو ڈاکومنٹ ہے جو کورس کے آرڈرز ہیں چاہے وہ سیول کورٹ کے ہیں کرمینیل ہے بینکنگ ہے سیشن کورٹ ہے کنزیومر کورٹ سپریم کورٹ تمام کورٹس کے جو اس کے پاس آرڈرز ہیں یا آرڈر شیٹ ہے کسی کوئی بھی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو لاز کی جو لاز ہوتے ہیں ہوتے ہیں سی آر پی سی کوئی بھی سیکشنز ہیں جو ریلیمنٹ سیکشن ہے اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو بھی مجھے کنٹیکٹ کیا جا سکتا ہے میرے ورس ایپ نمبر پر اور ای میل ایڈرز کے تو تھرو بھی اس کے علاوہ کوئی ڈرافٹنگ کروانے ہیں جس میں پلینٹ ریٹن سٹیٹمنٹ پیٹشن اپیل اپلیکشن ریٹ پیٹشن انٹرا کوٹ اپیل وغیرہ یہ وکیل حضرات کو معلوم ہوگا باقی جنرل پبلک کو شاید اس میں سے کچھ کم ہی پتا ہو تو کوئی بھی ڈرافٹنگ ہے کسی بھی چیز کی تو وہ بھی کروائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بیٹر کابیز ہیں یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں سپریم کورڈ اس پر اپجشن ریز کری گی کہ یہ ڈاکومنٹ اس کی بیٹر کابی فرام کیجئے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب پڑا جا بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپجشن لگا دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے جس میں تھوڑا سی کنفیجن ہو کسی کسی جگہ پہ پڑا جا رہا ہو کسی جگہ پہ نہ بھی پڑا جا رہا ہو تو سپیشل ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ میں دائر کرتا ہے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ ڈاکومنٹ ان ڈاکومنٹ کی بیٹر کابی جو ہے وہ جمع کروائی جائے تو شکریہ